نمسکار میں ہوں سمیر عباس دے بھومی اتراکھنڈ میں چاروں طرف تباہی کا عالم ہے موسم ویبھا کے مطابق بارش نے یہاں اٹھاسی سالوں کا ریکارڈ دھوست کر دیا ہے بارش نے سبھی تیرہ زلوں میں تباہی مچائی جگہ جگہ پر بھوس کھلن اور بادل پھٹنے کی وجہ سے اب تک چھبیس لوگوں کی موت کی خبر ہے یہ آکڑا اور بڑھنے کی آشنکہ ہے کیونکہ سو سے زیادہ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر بھی ہے اتراکھنڈ سرکار کے مطابق چار دھام کی آترہ پر نکلے تقریباً اکتالیس ہزار یاتری الگ الگ جگہوں پر فنسے ہوئے ہیں انڈی آر ایف کی بارہ ٹیمیں راجے میں پہنچ چکی ہیں جبکہ راجے سرکار نے سینہ اور بھارت طبت سیما پولس کی بھی مدد بانگی تیو بھومی اتراکھنڈ پر ٹوٹی آسمانی آفر راجے کے سبھی تیرہ زیلو پر قدرت کی مار اتراکھنڈ کی حالت کانڈازہ اس تصویر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے رشکیش میں گنگا کے کنارے بھگوان شیو کی رشال کائے مورتی گلے تک دوب گئی ہے اس تھانی لوگوں کی معنی تو پچھلے سال سکمبر میں ایسا ہوا تھا لیکن اس بار تو جون مہینے میں ہی گنگا شیو کے گلے تک اکوفان مار رہی ہے اس بار پچھلے سو ورشوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ جون کے مہینے میں پہلی بار سکمبر کے مہینے میں ہوا تھا اس بار جون کے مہینے میں ہوا ہے کہ جب گنگا جی شنکر جی کے بلکل کندھو تک پہنچ گئی ہے لوگ اوپر والے سے پرارتنا کر رہی ہیں تصویریں بتا رہی ہیں کہ حالات کتنے بھینک ہیں لگتار بارش کے بعد بار کا پانی کسی کو نہیں چھوڑ رہا اترکاشی میں موجود اس مندر کو دیکھئے بھاگیرات ندی کے تیز بہاؤ کے آگے یہ زیادہ دیر تک نہیں چھت پایا کٹے پیڑ کی طرح یہ پانی میں بہ گیا اترکاشی میں ہی بھارت گھاٹ اور پیدار گھاٹ پوری طرح سے دوپ چھتے ہیں جبکہ اوجیلی میں موجود تیلاش آشرم کا ایک بڑا حصہ پانی میں تاش کے پتوں کی طرح بہ گیا چمولی میں لکھمن ندی کا دلستر بڑھ جانے کی وجہ سے ہیمٹون جانے والا پر ٹوٹ چکا ہے گلیشیر ٹوٹنی کی وجہ سے اس ستی اور گمبیر ہو گئی ہے یہاں چار ہزار سے زیادہ سکھ شرد دھالو پھسے ہوئے ہیں پانی میں گھوپیے کار بتا رہی ہے کہ شہر کی سڑک بھی ندی میں تبدیل ہو چکی ہے یہ تصفیریں گڑھوال کے سری نگر کی ہیں یہاں بدرینہ جانے والے ہائیوے کا ڈھوبا ہوا حصہ دیکھ سکتے ہیں فلحال یہاں یاتیوں کو ایک دوسرے راستے سے بھیجا جا رہا ہے اترا کھن پر بھاری مصیبت ٹوٹی ہے پورا راجیا سویست ہو چکا ہے سیکڑوں گاؤں علاقے باقی جگہوں سے کٹ گئے ہیں حالات گمبیر ہیں اتنے گمبیر کہ جوشیمٹ میں پانی اپنے ساتھ دس ہوتر بہا لے گیا کئی گاڑیاں بہ گئی اور دس یاتری لاپتا ہے پورے اترا کھن میں سو سے زیادہ لوگ لاپتا ہے جبکہ مرنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے راجی کے پورے تیرہ زیلے بارش کا کہر جھیل رہے ہیں رازدھانی دہرادون جل مگن ہے یہاں ساتھ لوگوں کی جان جا چکی ہے NDRF کی پانس سو سے زیادہ لوگوں کی بارہ ٹیم اترا کھن پہنچ چکی ہے اس وقت جوشیمٹ میں تقریباً پچیس ہزار لوگ بدرینات میں دس ہزار یاتری گنگاریا میں تقریباً چھ ہزار لوگ گووین گھاٹ میں دس ہزار پیتورا گڑ میں دو سے تین ہزار لوگ پھسے ہوئے ہیں اور ٹیری میں بھی لوگوں کے پھسے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ہماری پہلی دستہ موو شروع کر دیا ہے ٹورز رودھ پریاغ اس کے بعد جہاں جہاں سیچویشن اوپر موو کرنے کی فردر گوینگ ٹورز جوشیمٹ شرینگر ہوتے ہوئے یا پھر قیدارنات بدرینات جگہ جہاں جہاں تمہیں سوچنا مل رہی ہیں وہاں پہ وہ موو کریں دو دن سے لگاتار ہونے والی بارش سرکار کے اپتہ پرابندن کی پول کھول دی ہے راج کا اپتہ پرابندن دبھار نکارہ سا بھی کھو رہا ہے بھاری بارش اور سڑکے ٹوٹ جانے کی وجہ سے سنچار ویوستہ پوری طرح سے دھرست ہو گئی ہے بچاؤ کار کے لیے بچاؤ دل کے پاس ہیلیکاپٹر تک نہیں ہے راج سرکار سینہ اور اردسینک پلوں کے مدد کی گوہار لگا رہی ہے خود راج سرکار مان رہی ہے کہ اس آفت کا صحیح صحیح آقلن وہ نہیں لگا پا رہی ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب یہ دیو بھومی اتنی بڑی مصیبت میں پھسی ہے پچھلے سال بھی بارش نے یہاں بھاری تباہی مچائی تھی لیکن سایت راج سرکار نیز سے جاننے کے لیے سیار نہیں ہے ہری دوار سے اوشیر شرما کے ساتھ سنجیو شرما دہردون آئی بیان سیون اور آپ کو بتا دیں کہ رشی کےش میں مہادیو کی مورتی بہی نہیں ہے ایسی کئی جگہوں پر خبریں آ رہی تھیں کہ پانی کا افان اتنا زیادہ ہے کہ وہ مہادیو کی مورتی کو بہا کر لے گیا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے مورتی اپنی جگہ پر ہے مہادیو کی مورتی اپنی جگہ پر بنی ہوئی ہے ہاں پانی کا بہا بہت زیادہ ہے اور پانی افان پر ہے اس وجہ سے یہ مورتی اب نظر نہیں آ رہی ہے یعنی مہادیو کی مورتی کے اوپر تک پہنچ چکا ہے پانی اور یہ مورتی پوری ڈوب چکی ہے لیکن بہی نہیں ہے یہ مورتی اپنی جگہ پر بنی ہوئی ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں ایسی کئی جگہوں پر خبریں آ رہی تھیں کہ مہادیو کی مورتی پانی کے تیز بہاؤ میں بہ گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے مہادیو کی مورتی صرف ڈوبی ہے بہی نہیں ہے ابی شیخ شرمہ ہمارے سمادہ تھا اس وقت تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے ساتھ موجود ہیں ابی شیخ کئی جگہوں پر ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ پانی کا بہاو اتنا زیادہ تیز تھا کہ مورتی کو بہا لے گیا ہے کیا ہے تازہ اپ ڈیٹ آپ کے پاس جی سمید آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جس وقت یہ خبر آئی تھی کہ مورتی کو بہا لے گیا ہے پانی دراصل پوری ڈوب گئی تھی بھگوان شیف کی پرسیمہ یہ پرمات آشنم کے ٹھیک سامنے ہیں آپ آخریں لگا لیجئے کہ پانی کا لیول کتنا ہوگا کہ جب آم دنوں میں ابھی سے اپس دن پہلے بیس فٹ اوچھا یہ پلیٹ پارا میں ہیں اور بیس فٹ اوچھی یہ پرسیمہ ہیں بھگوان شیف کی پانی وہاں تک پودیا ہے تھوڑا سا پانی اب کم ہوا تو بھگوان شیف کے درشن ہو سکے لوگ وہاں کھڑے وے ہیں کیلکن کر رہے ہیں پرمات آشنم کے سامنے بھگوان شیف کی موہتی وہیں ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ ابھی آپ آواز سنتے ہوں گے میرے پون پر راجز سرکار ہیلیکاپٹر سے جو تمام ادھکاری اور میتا ہیں اس ہیلیکاپٹر میں میرے سرک کے اپر پورا جائزہ لے رہے ہیں اس سمیں ہر دوار میں جو آفت درسی ہے بارش پھر سے شروع ہو چکی ہے سمیر میں آپ کو بتا دوں ایک گھنٹے کا بریک لیا تھا شاید بارش میں اور اس کے بعد پھر سے بارش اسی گتی میں شروع ہو گئی ہے ایک گودام بہا ہے گیس کا اترکاچی میں وہ سیلینڈر بہہ بہہ کر آ رہے ہیں گنگا میں تمام گھروں کا سمان گنگا میں بہہ کر آ رہا ہے تو سمیر ابھی جو سرکار کہہ رہی ہے کہ جتنا سوچا جارہا ہے اس کے زیادہ تباہی ہے واسطم میں ایسی سٹھی دیکھ رہی ہے ہر دوار کا جو ایسا علاقہ ہے جو گنگا سے سٹا تھا جو خالی کھیٹتے وہاں پر اویت فلانی کاری گئی ہیں گنگا نے رخ بدلا ہے سمیر اور ان کلونیوں میں پانی گھوچ سکتا ہے رات میں اس وشاہ میں چل دیا ہے پانی سد بند بنے ہوئے ہیں کچھے ان کو پار کرنے کی اس سٹھی میں پانی دکھائی دی رہا ہے پانی کا لیول بہت جبردست ہے سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے جس میں تمام پیل یاکھوں پیل بہتے میں نظر آ رہے ہیں ننگی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے یہ تماہی کا منظر دیو بھومی پر ایسی جل پر لے شاید سمیر اس سے پہلے ہم نے ہی دیکھی گئی ہے چلیے بہت بہت شکریہ ابشیک آپ کا استعظہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے حالات بھیاوہ ہوتے جا رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے مہادیو کی مورتی جو بشال قائم مورتی پوری نظر آتی تھی اب صرف صرف نظر آ رہا ہے اور پوری مورتی جو ہے وہ ڈوب چکی ہے پانی کے تیز بہاو